بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ifrs 15 ہم نے شروع کیا contract with customer revenue from contract with customer یہ اس کا topic ہے اور جناب ہمیں یہ بات بڑی پرانی یاد ہے کہ جب ہم sales کرتے ہیں اب میں آپ کچھ actually چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا elaborate کر دوں چونکہ اس میں theoretical aspect بہت زیادہ ہے تو اس سے پہلے کہ جناب آپ bore ہو جائیں اس کو دیکھتے ہوئے تو چونکہ theoretical aspect بہت زیادہ تھا i would like to make it clear کہ آپ کا focus جو ہے وہ جو ہم theory جو پڑھ رہے ہیں وہ کن چیزوں پر جیسے جب ہم normally sales recognize کرتے ہیں تو ہمارے پاس point of view یہ ہوتا ہے جناب کہ ہم entry کر رہے ہوتے ہیں receivable account debit to sales اب جناب story جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا جی آئی ایف آر ایس 15 یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو sale recognize ہوگی یہ جو sale credit ہوگی یہ under five step model ہوگی ٹھیک تو کوئی standard کا جیسے نام ہم نے رکھا کہ revenue from contract with customer ٹھیک تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ sale جب credit ہوگی تو یہ under five step model جو آئی ایف آر ایس 15 نے introduce کرا دی تو five step model تو five step model میں ہمارے پاس کل ہم بات کر رہے تھے کہ there's total five step the number one is identification of the contract تو ہم نے کہا جناب identification of contract سے کیا مرات ہے تو ہم نے اس پہ بات کی جناب یہ یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے تو تب یہ identifiable ہے اور اگر یہ اس طرح سے ہے تو ان کو combine بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ different exception پہ ہم میں بات کی تو مجھے لگا کہ کل بھلا lecture جو ہے وہ کچھ زیادہ theoretical ہو گیا تو آپ اپنا interest نلوز کر دیں تو آپ جس want to make it clear قلدہ آپ اس standard کو کس طرح سے ہم دیکھ رہے تو سب سے پہلے ہے کہ جی contract identifiable ہوگا اگر identifiable نہیں ہے contract تو آپ sale نہیں recognize کر سکتے جب تک کہ identification کے لوازمت پورے نہ ہو جائیں جو ہم نے اس میں بات کی ٹھیک تو یہ ایک important بات second ہم نے کہا کہ یہ جو contract ہے sale کا اس میں آپ نے دیکھنا ہے if there is any separate performance obligation کہ ایک سے زیادہ promises تو نہیں ہیں ٹھیک کیونکہ ہمارے جو آئے فرنس ففٹڈ کہہ رہا ہے کہ یہ performance obligation جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک promise ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو contract ہے اس میں ایک سے زیادہ promises ہو تو وہ separate performance obligation ہے اور اگر distinct goods ہیں ایک دوسرے سے لیدہ لیدہ ہیں وہ بھی separate performance obligation تو یہ نہ ہو کہ آپ separate تمام separate performance obligation کو ایک ہی سمجھ کے سیل ساری کی ساری ریکگنائز کر لیں حالانکہ ایسا نہ ہو حالانکہ situation یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ performance obligation perform کرتے جائیں گے ویسے ویسے سیل ریکنائز ہونے چاہیے کریٹ ہونے چاہیے اور اگر آپ نے performance obligation کو split نہ کیا تو there is a possibility کہ آپ early revenue recognition میں چلے جائیں گے آپ جلدی سے revenue recognize کریں جو کہ actually نہیں بنتا تھا تو اس لیے separate performance obligation پھر transaction price جو کہ آج ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے transaction price یہ amount کیا ہوگی یہ amount کیا ہے transaction price کیا ہے کتنے سے اس کو measurement کیا ہوگی اس میں کیا کیا possibilities آ سکتی ہیں تو یہ بات کریں گے ہم transaction price پہ number 4 اب وہ کہتا ہے کہ اگر تو separate performance obligations نہیں ہیں ایک ہی performance obligation and then it is okay transaction price پہ کوئی فردر مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر contract کے اندر ایک سے زیادہ performance obligations ہیں تو پھر یہ جو transaction price آپ نے تیسرے step پہ identify کیا ہے ہے ڈسکار dashed گی ہے ڈسکر ایسی کہ کو ہم کتے ہم اللądھ ziem کیا ہے ڈسکر ایسرے چین کے اب تیسرے계یenz one recognize the revenue as the performance obligation performed. ٹھیک ہوگا. Recognize revenue as performance obligation performed. As performance obligations being performed. ٹھیک ہوگا. اب یہ پانچ step ہے. ان پانچوں کی application ہے اس کے اوپر. ٹھیک. اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ steps ہیں جس نے apply ہونا ہے. تو میں یہ سوچا ہے کہ from today I would like کہ ہم ساری examples پہلے کر لیں پھر اس کے theoretically اس کو ایک دفعہ go through کریں. تاکہ پہلے آپ کے ذہن میں ساری چیزیں ہوئی ہوں تو جب آپ read کریں گے نا standard کو پھر جب ایک دفعہ go through کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھانا شروع ہو جائیں گے کہ اچھا یہ یہ بات ہو رہی ہے یہ یہ بات ہو رہی ہے تو پہلے اگر ہم theoretical پڑے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو problem آئے گی اس لیے میں اس کو تھوڑا سا turn around کر رہا ہوں کہ پہلے جتنی بھی examples ہیں جو at least ہمارے study text کے اندر ہیں ہم ان کو one by one ساری کی ساری examples کو discuss کر لیں ان کو solve کر لیں پھر اس کے بعد ہم standard کو ایک دفعہ go through کریں گے جیس ڈاؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہو کرنا so this is how we are going to cover ابھی دکھ ہم نے یہ دو باتیں کی so from today onward we will do the examples ساتھ ساتھ میں نمبر لکھتا جاؤں گا اور یہاں پر ہم examples کو discuss کرتے جائیں گے اور میں کوشش کروں گا اس کو standard کے ساتھ اس 5 step model کے ساتھ relate کرتا جاؤں تاکہ آپ کو idea ہو سکے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیلہ اس میں سب سے پہلے آج جو ہم example لیں گے it relates with the step number 3 and determine the transaction price کہ transaction price جو ہے وہ آپ نے step number 3 میں آپ نے determine کریں گے تو سب سے پہلے آجی آپ کی book پہ illustration number 7 very first is illustration number 7 illustration number 7 ہے اور یہ page number پہ ہے that is on the page number of the book is 298 page number ہے 298 پہلی illustration جو آج کی ہے that is illustration number 7 and page number 298 اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہتا ہے جی tayeb کمپنی enters into a contract فیک ہو گیا کہتا ہے جی contract ہو رہا to build an oil rig for rupees 100,000 کہتا ہے جی contract ہو ہے اور contract میں جو price decide ہوئی ہے کہ آپ نے oil rig construct کرنا ہے to construct an oil rig ٹھیک اور کہتا جی آپ کی جو price decide ہوئی ہے contract کے اندر وہ 1,000,000 روی ہے contract میں لے کہ جی ہم آپ کو لاکھ رویہ دیں گے جو لاکھ رویہ دیں گے یہ بات پہتا ہے contract میں جو price mention وہ 1,000,000 لیکن in case of delay اگر آپ کا delay ہوا in case of delay آپ کو 20,000 کی penalty پڑے گی اب اگر penalty پڑے گی تو آپ کا revenue کتنا منجا ہے کسی اب آئیس آئے فالس 15 یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا possibility ہے کہ آپ کا کام complete پہ ختم ہو جائے گا ٹھیک اب آگے وہ بتاتا ہے جناب کہ company has built similar oil rigs before and there is a 90% chance that oil rig will be completed in time کہتا ہے یہ past experience ہے ٹھیک past experience ہے 90% chances ہے کہ ہم time پہ کام ختم کر لیتے ہیں ٹھیک اس کا مطلب یہاں پہ دو possible outcomes ایک یہ کہ اگر late نہ ہوا if not late if not late تو ہمیں پیسے ملیں گے 1,00,000 and if it is delayed اور اگر delay ہو گیا اب آپ پیسے ملیں گے 80 now the question is transaction price یا contract کا revenue کیا ہے 1,00,000 IFRS 15 یہ کہتا ہے کہ it should be the most likely outcome and what is the most likely outcome is 90% chance that we complete on time there is 90% chance that the work will be finished on time can go now let's go example number two of the book example number two example number two of the book okay the example number two which illustration number seven thi ab example number two hai aur is ka page hai book ka that is the page number is two double nine page number two double nine lej this example is also related with determining the transaction price that is step number three now we are discussing another story ab is me kya kya car would sell new cars on deferred payment basis whereby 40% deposit is received on sale and the balance payment is received at the end of the two years the appropriate discount rate is 10% on 1st July 2004 a car was sold to a customer on 1st July 2004 a car was sold to a customer 4 rupees 2 million prepare necessity general entries to record the above transaction in the books of car word for the year ended 30th June 2015 and 30th June 2016 چو زیرو دو ہزار چودہ کو ٹرانسکشن ہوتی کہ آپ ایک دو ملین کی کار ہے جو آپ نے بیچ دی ہے کہ کار کی پرائز دو ملین ہے لیکن آپ نے یہ کہا کہ چالیس پرسنٹ آپ ہمیں ابھی دے دیں تو باقی کا جو ساٹھ پرسنٹ ہے وہ آپ ہمیں دو سال بعد دیجئے گا آفٹر دے ٹوئیرز تو آئے فارس 15 یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو آپ کو باقی پیمنٹ ملنی ہے یہ تو دو سال بار تھا there is a material time difference اس کا مطلب ہے time value of money جو ہے وہ بڑی significant ہوگی یہاں پر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فنانسنگ element پہا جاتے اس کا مطلب ہے جو سیلر ہے وہ بائر کی جو پرچیز ہے اس کو فنانس کرنے 60% of the purchase has been financed by the seller تو اس کو ہم کہتا ہے یہ فرانسنگ arrangement میں لیدر آ رہے ہیں تو آئے فارس 15 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو proceeds of the sale future میں receive ہونی ہے اور اس میں material time difference ہے اور significant time value of money ہے تو it should be recognized sales کو آپ میر کریں گے present value پہ اب دیکھیں جب میں sales کی بات کروں گا تو آپ نے کہا یہ ہم نے entry کیا کرنی ہے ہم نے entry کرنی ہے جناب ایک تو آپ کو cash آگیا cash account debit کتنے سے اس نے کہا جی 40% جو ہے وہ تو آپ کو receive ہو گیا ابھی تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ 2 million into point 4 یہ تو آپ کو ابھی receive ہو گیا پھر دوسری بات ہے to sales اب یہ جو sales ہے یہ apparently تو گاڑی 2 million کی ہے لیکن 40% آپ کو ابھی مل گیا باقی 60% تو دو سال بعد ملنا اس کا منظر اگر آپ اس کا 40% لیں وہ تو 8 لاکھ ہو گیا plus کیا کریں گے ہم present value of 1.2 million 12 لاکھ کے present value لیں گے ٹھیک اس میں plus کرتے ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں جی present value 12 لاکھ کتنی آئے گی تو ہم کہتے ہیں جی calculate کر لیتے ہیں کیسے نکالیں گے کہہدہ جی آپ نے جو discount rate use کرنا ہے time value of money کے لیے that is 10% تو ہم کیا کریں گے 1.2 million ٹھیک 12 لاکھ کو multiply کر دیں گے 1 over 1.1 power 2 سالہ باگ into 2 اس کو اگر آپ solve کر لیں 1.1 ٹھیک 1.2 million ٹھیک ہوگا اور ایک اشاریہ ایک power 2 ہم گے رہے ہیں 1.1 into 1.1 so 1.21 so 1.2 million divided by 1.21 so it is double line 1 735 0.5 تو 991 736 ٹھیک ہوگا اس کی present value کیا آگئی 991 736 یہ کہہ جی this is the present value of the future cash flow انہوں نے کہا جناب contract کے اندر یہ ہے کہ گاڑی 2 million کی ہے 40% آپ آج ہمیں دے دیں گے باقی 60% دو سال بعد ہم آپ دل جائیں گے تو جو باقی 60% ہے اس کی ہم نے کہا جناب 12 لاک بن گیا 2 million میں سے 60% 12 لاک اس کی present value لی تو وہ 9,91 19,334 اس کا مطلب ہے transaction price جو مہیر ہوئی وہ 8 جمع 9 لاک 91,333 9 لاک 91,000 جمع 8 لاک so 991 736 plus 800,000 تو یہ بن گیا جناب 17 لاک 91,736 ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے میں sale credit ہوئی 17 لاک 91,000 17 91736 17 لاک 91,736 cash debit ہو گیا 2 million کا 4% تو وہ تو بن گیا 8 لاک صحیح ہو گیا 8 لاک سے cash باقی debit کس کو ہو گا وہ بھی آپ نے receive کر receivable کتنا آ گیا 9 لاک 91,736 تو transaction price کتنے بھی ہی حالانکہ apparently گاڑی کتنے کی تھی 2 million کی لیکن ہم نے اس کو کس پہ determine کی ہے that is the transaction price step number 3 کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو جو sale proceeds وہ آپ کو future میں ملیں گی and the time value of money becomes a significant so it should be discounted to the present value تو یہ جکم جلائے کے انٹری ہوگی جکم جلائے کو آپ نے یہ انٹری کرتا ہے ٹھیک زندگی کے ساتھ receivable کی value بڑھنی ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کیا انٹری کریں گے ہم receivable account debit to interest income that is interest income یعنی profit and loss account ساتھ کریں گے کتنے سے اس کا 10% لے لیں جو discount rate 991736 into 0.1 تو کتنا آگیا 99174 99174 so receivable account to interest income 99174 یا آپ نے کب entry کی 30 june profit and loss interest income آگئی revenue کتنا آگیا اس سال کے 17 receivable کتنا آر آگیا balance sheet میں this plus this یعنی کہ اگر میں SOFP بنا 2014 15 کو 30 june 2015 کو تو اس میں receivables کتنے آرہ ہیں تو ہم کہیں گے receivables آرہ ہوں گے 991736 plus یہ جو آپ نے unwind کیا 99174 تو اس کو اگر ہم total کر لیں 991 یہ کہ کب بنا رہے ہم SOFP 30 june 2015 کو 30 june 2015 کو receivable کتنے آرہے جنہا 991736 so 991736 plus 99174 so that is 10 90 910 so it is going to be 10 90 910 یہ receivable آگے profit and loss میں آپ sale کتنی report کر رہیں گے کسا تو sale کی value آگی 17 91736 اور interest income آجے گی کس سال کتنے کی double line 174 so this is 30 june 2015 اب آپ 30 june 2016 کو جب آئیں گے تو کیا ہوگا اگی entry ہوگی پہلے unwinding کی ہوگی 30 june 2016 کیا entry ہوگی وہ receivable account debit to interest income کتنے کچھ آپ 10 10 percent ٹھیک کتنا آجے گا 10 90 91 10 90 91 ٹھیک ہوگی 1 لاک 9000 کانوے اب جب آپ 1 لاک 9000 کانوے اس میں add کریں گے تو یہ exact 12 لاک بن دے گا تو آپ entry کیا کریں گے cash account debit to receivable credit کتنے سے 12 لاک لوگ this is how you will account for this so what is the application of the standard it is here the transaction price determination if you are going to receive the price sometimes in future and the point of sale and the time of receiving the money time gap زیاد hai so time value of money become significant to is far as 15 ye کہ rha kaj aap ko mayer karen at its present value so yeh dijna ab example number two hopefully aap ko semjha gai ho ki simply present value leheni te koi nahi baat nahi te is me yam pehle sahi jantai we know it very well tihk to aasi koi story nahi moving moving to the next example example number three and that is nai nai is koi me taa raham nai na example number three 3rd example, jupiter limited کے نام سے جی example number 3 تین سری example ہے اور jupiter limited page number ہے book کا book کا page number ہے 300 page number 300 of the book تین سو 3 کو گئی so that's it لے جی کیا سٹوری ہے کہتے ہیں جناب سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ jupiter limited entered into a 2 years contract on 1st january 2017 with the customer for the maintenance of the computer network 2 سال کا contract it has offered the following payment option option 1 immediate payment of rupees 200,000 تین کھو گے option 2 payment of rupees 110,000 at the end of each year the applicable discount rate is 6.596% prepare journal entries to be recorded in the books of the JL under each option period of contract کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے آپ journal entries pass کر دیں دو option لے جناب journal بنا لے تو option number 1 and option number 2 option number 1 لے جی کیا کہہ رہا ہے option number 1 میں کہہ رہا ہے کہ فورم لے لیں آپ دو ملیں دو لاک روپے اب بھی لے لیں لام سم immediate payment of rupees 200,000 اب بھی لیں کام آپ دو سالوں پہ کریں تو immediate payment جو ہے of 200,000 لیکن جو آپ کا performance obligation ہے maintenance of the computer network it is going to be performance جو ہوگی اس کا over time ہے کہ دو سالوں میں perform پیسی آپ آج لے لیں ہم سے لیکن performance obligation جو آپ کا contract میں ہے کہ آپ نے 2 years contract کیا ہے maintenance of the computer network اس کا مطلب ہے payment آپ لے لیں لیکن آپ کو services آگلے آنے دو سال میں دیں تو بڑا سادہ سا طریقہ جو بچپن سے پڑھتے آرہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ 2 لاکھ آپ نے لے لی ہے لیکن یہ earn کتنی دیر میں ہوگا it is going to be two years over the two years ٹھیک ہو گیا تو باز پھر جنرل entry option 1 میں کیا ہوگی پہلی entry کیا ہو جائے گی پہلی entry ہو جائے گی جس دن آپ نے پیسے پکڑے یکم جنوری 2017 کو یکم جنوری 2017 cash account to advance from customer advances ہو جائے جس اس کو normally کہہ دیتے کہ کسمر سے آپ نے advance پکڑ لیا اس کو کہہ دن آپ under desk to contract liability چونکہ ابھی آپ نے performance obligation perform کرنا ہے تو آپ لیے liability بنید اب یہ ایسی ہے جیسے supplier نے آپ کو loan دی دی دو لاکھ اب جنہا پورا سال گزرے گا تو ظاہر اگر آپ نے loan لیا ہو تو اس پہ interest بھی پڑتا ہے وہ ہی پرانی story اس پہ interest لیں 31 دی 2017 31 دی جو ہے اس پر آپ کہیں گے جی ہمیں interest پڑ گیا اب کتنے interest rate 6 5 9 6 % تو اگر آپ 2 لاکھ 6 5 6 9 % لے 5 6 % تو یاد 13 11 30 interest expenses account کر لیں interest account debit یعنی profit and loss P&L debit to contract liability contract liability کو up credit کر کتنے سے جنہا 2 لاکھ ملٹیپلائی بائی 5 6 یشاریہ 5 9 6 یشاریہ 5 9 6 % اگر آپ لے لیں 2 لاکھ کا تو آپ کے پاس interest آجے گا and interest expense 13 193 193 193 193 193 ٹھیک ہوگا جنہا اس کے ایک سال گزر گیا اس کا مطلب ایک سال کا آپ نے performance obligation perform کر دیا تو اس کا مطلب ہے that you have earned revenue آپ کا revenue ہو گیا ایک سال کا ہو گیا تو ایک سال کا revenue بنت ہے جنہا ایک لاکھ دس ہزار ٹھیک اگر آپ دیکھیں تو اس دوسری option میں کہا ہوا contract liability debit to sales credit ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار so that is اکتیس دسمبر دو ہزار سترہ اب کیا ہوگا جنہا اب اگر آپ دیکھیں آگے چلیں گے تو کیا ہوگا اکتیس دسمبر دو ہزار اٹھار ٹھیک پھر آپ کی entry کر رہے ہوں گے پھر آپ interest کی entry کر رہے ہوں گے interest expense debit to contract liability کتنے سے تب اپنے نیچ لیس کو میر کیا دو لاک پہ پہ interest لیا تیرہ ہزار ایک سو ترانوے پچھلے سال minus کر دیا اس میں سے ایک لاک داس ہزار اب اس کا percent لے لیں 6.596 پرسند اب جب آپ 6 شریعہ پانچ نو چھے پرسند اس کا لیں گے 6.807 6.807 تو یہ 2018 کا interest آگیا اب 2018 بھی گزر گیا تو آپ نے یہ بھی earn کر دیا تو contract liability debit to revenue credit 31 December 2018 ایک لاک دس ہزار ایک لاک دس ہزار یہ ہے option number 1 option number 2 میں وہ کہتا ہے کہ دوسرا option ہے کہ آپ ہم سے ہر سال کے end پہ ایک دس لے لیا کریں تو بس ٹھیک ہے جناب ہر سال کے end پہ 31 December 2017 پہلی entry ہوگی کیا جی cash account debit to revenue services دیں پیسے پکڑے ایک دس سب سے آسان بات accounting کے لحاظ سے پھر دوسری entry کب ہوگی 31 December 2018 پھر کیایش پکڑا جناب 2 revenue 1 laag 10 ڈا 1 laag 10 ڈا lose this is how you will deal with this total scenarios دو بن کے تو یہ دا ہمارے پاس example number 5 example number 5 ڈا میں اس کو مٹھائے لگ ڈا 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 step number 3 determine the transaction price step number 4 allocation of the transaction price to the multiple performance obligation آپ کو یاد ٹھیک ہو گیا ابھی example number ہم کرنے جا رہے ہیں جی 4 اس میں جنا ہم بات کریں گے we will talk about how to allocate the discount to the different allocation performance obligations so example number ہے جی 5 pluto limited کے نام سے آپ کے example ہے example number 5 اور یہ page number ہے ہمارے پاس 303 it is going to be 303 page number ہے 303 لے جناب story کیا اس کے امدر کہتے ہیں جناب کے pluto limited sells industrial chemical at following standard prices لے جا پروڈکٹ ہے c1 اس کی ایک لاکھ رپے price ہے c2 نووے ہزار کا اور c3 ایک دس کہتے ہیں pluto limited regularly لے جناب کو دو لاکھ ساٹھ ہزار پر بننے لگو تو آپ بتائیں جی کتنی price بنتی ہے ایک unit کی تو بڑا سادہ سا ہے آسان سا کام ہے allocation of a discount تین پروڈکٹ ہے c1 c2 and c3 ان کی stand-alone price جو ہے اگر آپ اکیلے اکیلے لیں stand-alone price وہ بتاتا ہے جناب کے کچھ اس طرح سے کہ c1 جو ہے وہ ایک لاکھ رپے اگر آپ صرف c1 لیں گے تو it is going to be 100,000 c2 لیں گے تو یہ ملے گا آپ کو جناب نووے ہزار کا اور c3 لیں گے تو یہ ملے گا آپ کو 1,10,000 یعنی کہ اگر آپ ایک carton c1 کا لیں گے لیدہ 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 بھی بکتے ہیں stand-alone بھی ہیں لیکن company نے scheme بھی چلائی ہوئی کہ اگر آپ c2 c3 کٹھا لیں تو اتنے کا اور اگر آپ تینوں لے لیں تو یہ آپ 2,60,000 پر ملے گی صحیح ہو کیا اب آپ دیکھیں بڑی story جو ہے کہ دو طرح سے discount ایک کو کہیں کہ if someone buys c2 and c3 together تو وہ آپ کتنے کا دیتے ہیں c2 اور c3 together تو ہم کہتے ہیں جی first discount آپ allocate کریں تو وہ دو کو جاتی c2 اور c3 کو اور c2 اور c3 normally organization بیج رہی ہے کتھا کہ اگر ہم c2 اور c3 بیجیں تو یہ 170 میں بیجتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو کتھا بیج تو 170 اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کی جو standalone price ہے وہ بنتی ہے دو لاک ایک لاک دس ہزار اور نو اس کا مضب ہے پہلا discount جو 30,000 کا ہے وہ ان دو یونٹ پہ 30,000 discount جو ہے وہ ان دو یونٹ پہ تو آپ اس کو pro rate کر لیں جناب discount کتنا بنا یہ دیکھیں ان دونوں کو ملائے تو دو لاک ٹھیک ہو گیا تو فرس discount کتنا ہے تیس ہزار تو وہ ان دو یونٹ کو جات ہے c2 اور c3 کو جات تو ان دونوں کی total price بنتی ہے کتنی 2 لاک discount کتنا 30 ہزار تو 30 ہزار کو ڈیوائیڈ کر دیں 2 لاک سے ملٹیپلائی کر دیں 90 ہزار تو یہ اس product کا discount ہو 3 لاک بٹا 2 لاک into 90 ہزار یہ بن جائے جناب کو discount 13 500 کا discount is co allocate ہو گیا 13 500 اور اسی طرح ایسی کر کے 30 ہزار بٹا 2 لاک into 8 لاک 10 pro ریٹا basis پہ discount allocation ہو گیا تو 13 500 30 ہزار میں سے minus کر دیں یہ بچ گیا جناب کو discount جو اس کو allocate ہو کا وہ ہے 16 500 16 500 ٹھیک ہوگیا پہلے discount کے بعد ان کی prices کیا بنتی ہیں c1 کی 1 لاک اس کی کتنی بن کی 90 minus 13 500 تو 90 میں سے 13 500 minus کر دیں تو یہ بن جاتا ہے جناب کو 36 500 76 500 اور ایک 10 میں سے 16 500 minus کر دیں تو ایک 10 میں سے 16 500 minus کر دیں تو یہ پہلی discount کے باد ان کی prices آگئی ان دونوں کو total کر لیں تو جناب یہ بن گیا کوئی دونوں کو total کر لیں تو یہ بن جاتا ہے 2 لاک ستر ہزار یہ 3 لاک بن رہا تھا تو یہ آگیا 2 لاک ستر ہزار اس کا مطلب ہے پہلا discount جو 30 ہزار جو ان دونوں پہ تھا اب جناب انہوں نے کہا کہ آپ تینوں کٹھے لے لیں تو تینوں کٹھے اگر آپ لے لیں تو یہ آپ کو ملیں کہ دو لاک ساٹھ ہزار روپیس تینوں دو دو لاک ستر ہزار کے ساتھ دس ہزار ڈیوائیڈڈ بائی دو لاکھ ستر ہزار انٹو ایک لاکھ ہم گئے کہ جب یہ آگا تین ہزار ساتھ سچار تین ہزار ساتھ سچار اس کا ڈیوائیڈ بائی دو لاکھ ستر ہزار انٹو دس ہزار ڈیوائیڈ بائی دو ہزار آٹھ سو تیتیس اور پھر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ ایلوکیٹ کر دیں ترانوے پانچ سو ڈیوائیڈ بائی دو لاکھ ستر ہزار انٹو تین تین ہزار چار ستر ہزار تھیک ہو گیا اب یہ تینوں کو ڈسکاؤنٹ ایلوکیٹ ہو گیا اب اس کی کیا آئے گی آفتر دسکاؤنٹ ایک لاکھ منس تین ہزار ساتھ سچار ایک لاکھ منس تین ہزار ساتھ سچار ي آگ رو نینت سوڈ سکت نینت سکاؤنٹ وی آگ رو نینت سکائش آگ também سکاری گی آگ رو نینت سکت چستان تین ہزار چش ستاسخ and then 93,500 minus 3463 that is 90037 so اس کا اپنے پر کریں گے تو یہ دو لاکھ ساتھ ہزار آجے گے this is how to allocate the discount to the different price on the basis of their standalone price سادہ سی بات چاہے ہوئی ٹھیک ہوگے جدا تو یہ جدا ہمارے پاس example number 5 صحی ہوگے پیج نمبر 303 this is how I was trying to elaborate the IFRS 15 so اب نیکس لیکچر میں ہم اور فردر examples کریں گے تو میرا جو point of view ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ساری ہم لوگ examples discuss کر لیں پھر ہم اس کو theoretically read out کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو understanding develop ہوگی وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہوگے جی لے جاں تب تک لے اجازت thank you اللہ حافظ best of luck